بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو دوستو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس میں ہم پروگرامنگ کے اوپر بات کریں گے اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو میرے ویڈیو سوال نمبر ہے ڈسکرپشن میں دیا ہوا اس پہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اور پھر میں انشاءاللہ تالہ نیکس ویڈیو میں ریکارڈنگ کر دوں گا ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایم آمیر شیزاد فرم روشن ٹیک ای سائٹ ڈارٹ پی کے جی تو شروع کرتے ہیں حسب معمول میں ایک گھنٹے کی ریکارڈنگ کرتا ہوں اور اس میں ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں اور ابھی جو آج کل میں جس چیز پہ بات کر رہا ہوں وہ ہے پروگرامنگ کمپیٹر پروگرامنگ سافٹ ویڈیو اس کے حالے سے جو خاص طور پہ نئے لوگ ہیں ان کے لیے میں اس میں چیزیں ریکارڈ کروں ڈسکریپشن ہے ٹپس ہیں سیجیشن ہیں سب کچھ اس طرح جو بھی سکھنے میں دشواری ہوتی ہے ایکسر لوگ ہیں بلکہ ڈگری کورسز کیے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس نے بیسکس ان کو آتی ہیں پروگرامنگ کی لیکن ان کا اگر ٹاسک دیا جائے یا اس میں تھوڑا سے ٹویسٹ پیدا کی جائے جو انہوں نے چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس میں تھوڑا سا تو وہ پھر ان کو مشکل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سہی طرح سے پروگرامنگ کرنے نہیں آتے تو اس میں پھر یہ ہے کہ پچھلی بھی اگر آپ میری کچھ ویڈیوز دیکھیں وہ پروگرامنگ کے حوالے سے ہی میں ریکارڈ کر رہوں تو یہ لگ بگ ایک ایک گھنٹے کے سیشن ہے اس میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتائی جائیں گی کہ کس طرح آپ اپنے مائنڈ سیٹ پروگرامنگ کی طرح بتا سکتے ہیں لوجکس ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور مشکل چیزیں نہیں ہیں بس آپ کو ضرورت ہے اس کی اوپر ٹائم دیں دیان سے یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر اس کو پیکٹیکلی کر کے دیکھیں چیک کریں اچھا یہ تو چلیں ایک بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے ویڈیوز میں جو میں نے کچھ ایک سیمپلز کے بارے میں بتایا تو جو سٹیرک کو ریکٹینگولر فارم میں کرتے ہیں ڈسپلی کراتے ہیں تو اس میں آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ ایکزمپلز میں نے تقریباً پندرہ دیس سال پہلے کی تھی یعنی اس طرح کے پروگرامز تب ڈیویلپ کیے تھے تو آپ کے ایک دفعہ کنسپٹس بن جائیں پروگرامنگ کے تو پھر آپ بعد میں بہت دفعہ اگنی چیزوں کو استعمال آپ کرتے ہیں کوئی بھی نئی لینگویج سکھنی ہے تو آپ کے لئے مسئلہ نہیں کیونکہ آپ کو پروگرامنگ آتی ہے تو آپ کو نئی لینگویج کے صرف سینٹکس کی ورڈز بغیرہ سکھنے کی ضرورت ہوگی یا اگر اگر اس لینگویج میں کوئی خاص چیز ہے تو وہ سکھنے پڑے گی جیسے ہم کورس ورک میں زیادہ تر کنسول بیسٹ اپلکیشنز بناتے ہیں سکھتے ہیں اور پیکٹیکلی مارکٹ میں ہم دیکھتے ہیں ڈیویلپمنٹ ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کی ہو رہی ہے جا کورس میں بھی اگر آپ کو ایونٹ ڈریون پروگرامنگ پڑھائی جاتی ہے اس کا اور کنسول بیسٹ اپلکیشن کے ایک واضحہ فرق ہے تو اس میں آپ کو پھر وہ سیکھنا پڑتا ہے کہ یہ پروگرامنگ مارڈل کس طرح کام کرتا ہے تو وہ چیزیں عموماً اتنی مشکل نہیں ہوتی ہیں جتنی کہ ایک دفعہ آپ نے کنسیپٹس بنانے پروگرامنگ کے تو اس میں بتانے کا مقصد جی ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیز کی طرف دھیان دیں کہ آپ پروگرامنگ مارڈلنے پر سیکھ جائیں جونسی بھی لینگویج ہے وہ آپ کا سردر بھی پھر نہیں ہے آپ نے بس لینگویج ایلیمنٹس کو سیکھنا ہے اور that's it تو ایک دفعہ آپ کو پی کٹنے پڑے گی تو پھر آپ کے کنسیپٹ بن گے تو واق ٹاک کے نام سے پلی لیسٹ ہے یا پھر فری وائیڈ ڈیویلپمنٹ کے نام سے ایک پلی لیسٹ ہے اس کو چک کر لیں تو اس میں میں یہ اسی حوالے سے ویڈیوز ریکارڈ کر کے پلی لیسٹ میں شامل کرتا رہتا ہوں پلی لیسٹ ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈی بگنگ کے حوالے سے کافی ساری باتیں کی تھی کہ ڈی بگنگ کیسے کرتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے اس کا فائدہ کیا ہے اور کس طرح اپنی آپ پرگرامنگ سکل بہتر کر سکتے ہیں چاہیے نیا سافٹر آپ بنا رہے ہیں اپنے ہی پرگرامنگ ایشیوز کو آپ نے فکس کرنا ہے یا پھر کسی اور تو بنا ہوا سافٹر آپ کے پاس آتا ہے اور اس کو آپ نے فکس کرنا ہے دونوں صورتوں میں آپ کو ڈی بگنگ سکل ہونے کی وجہ سے فائدہ ہے تو اس میں تھوڑے سی میں پچھلے ٹاپک کو ہی کنٹینیو کرتا ہوں اس میں بریک پوائنٹس کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو آپ پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں تو پھر آپ کو اسانی ہو جائے گی جو آج کی ڈسکیشن ہے تھوڑے سی ہم ڈی بگنگ پہ بات کریں گے اور پھر مزید اسی میں پروگرامنگ کے حوالے سے اور کچھ ٹاپک پہ بات کریں گے بیس پریکٹس کیا ہے تو اس میں چونکہ ابھی میں خود جو پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کر رہا ہوں یہ پی ایچ پی لینگویج میں کرتا ہوں اس کے ایک فریم ورک میں اور چونکہ یہ جو لینگویجز ہیں یہ انٹرپریٹیڈ لینگویجز ہیں اور جو آپ کے کمپائلڈ کمپائلر جس لینگویجز میں استعمال ہوتا ہے وہ آپ کی دوسری ٹائپ کی لینگویجز ہیں اس میں پورا پروگرام ایک دفعہ کمپائل ہو کے کنورٹ ہو جاتا ہے اوبجیک کوڈ میں اور پھر آگے اس کے اور پراسس ہوتا ہے اور پھر اس کی ایکزیکوٹیبل فائلز بنتی ہیں تو انٹرپریٹیڈ لینگویجز لائن بائی لائن ایکزیجیوشن ہوتی ہے تو اس میں میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو بریک پوائنٹس ہیں وہ بھی میں نے بہت پہلے استعمال کیے تھے لیکن اس کے کنسپٹ کیونکہ آج بھی وہ ہی ہے اس کا مقصد ہی بیبگنگ کرنا ہوتا ہے ساپ بائی سٹیپ آپ ایکزیجیوشن کرتے ہیں اور پھر وریئیبلز کی ویلیوز کو ریویو کرتے ہیں تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ کے جب آپ بریک پوائنٹس کہ اس تک وہاں تک ایکزیجیوشن کرتے ہیں تو اس میں آپ کے جو بھی دیبا کی مہنیو ہے آئیو ڈیو جو بھی آپ استعمال کریں اس میں کہیں نہیں کہ آپ کو یہ option ملے گی کہ step into step over step out یہ debug میں یہ تیل چیزیں تو پچھلی ویڈیو میں میرے خیال میں اس میں step out کو بیچ میں بھول گیا تو step out میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک function debugging کرتے کرتے اس کے درمیان یا شروع میں یا آخر میں یعنی اس کو complete ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس function سے باقی execution normal flow میں ہو کے out ہو جائے تو اس کے لئے آپ step out کی option جب وو try کرتے لائن پہ آپ کی execution جو وہاں پہ آکے اس کو execute کر پاس کر دیا اس میں وہی بات ہے کہ اگر آپ function کی detail میں جانا ہے تو تاب step into کی option میں جاتے ہیں تو یہ تقریبن جو بی بگنگ کرتے ہیں اس میں ہماری discussion تقریبن تقریبن پوری ہو گئی ہے تو اس میں کیونکہ میں یہ جو videos record کر رہا ہوں یہ بقیدہ کوئی plan کر کے script لکھ کے نہیں کر رہا ہوں تو اس میں جو best practices میں کرتا ہوں اور جو points میرے ذہن میں آتے ہیں وہ میں discuss کر دیتا ہوں اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے اور بعد میں رات آتی ہے تو پھر میں بتا دیتا ہوں تو کچھ جو best practices ہیں وہ ہماری پرانی ویڈیو کی discussion کے دوران بھی کچھ چیزیں discuss ہوئی ہیں وہ میں repeat کرتا ہوں اور مزید بھی اگر کوئی چیز ذہن نہیں آتی ہے تو بھی discuss ہم کرتے ہیں تو پہلی تو بات یہ کہ best practices کرنے کی ضرورت کیا ہے مطلب آپ code لکھتے ہیں جیسے بھی result صحیح آرہ ہے تو کیا ضرورت ہے procedures فالو کرنے کی یا best practices standards بنے ہو یا ان کو استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے تو ضرورت جب آپ software کو maintenance کرنی ہے تو پھر ضرورت پڑ جاتی ہے یا اگر آپ نے اپنا ہی code ہے اس کو آپ ایک سال کے بعد ایک مہینے کے بعد کھولیں تو آپ کو خود بھی اپنی چیزیں سمجھ نہیں آئے گئی اگر آپ نے best practices کو فالو نہیں کیا ہوا تو جیسے ہم assignments مہینے ویریابل کے نام استعمال کرتے ہیں آئی جے یا ایکس وائی زی یا ای بی سی تو اگر آپ اسی طرح کی پروگرامنگ کی ہوئی ہے اور indentation نہیں کی ہوئی سارا کا سارا آپ سکرین کے لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور کچھ بھی indent نہیں ہو تو پھر ایسے کوڈ کو جس وقت آپ نے پروگرام بنایا ہوتا ہے اس وقت تو آپ کے ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں اس کو سمجھ نہ حسان ہوتا ہے لیکن اس کو آپ ایک مہینے کے بعد ایک سال کے بعد دیکھیں تو ہو سکتا ہے وہ خود بھی آپ کو سمجھ نہ آیا آپ نے کیا کیا تھا تو کسی اور بندے کے لیے تو پھر اور زیادہ مشکل ہے تو اس پہ جیسے یہ سٹینڈرز بیس پریکٹسز یہ چیزیں فالو کی جاتی ہیں تا کہ آپ کا کوڈ مینٹین بلو یعنی اگر تو آپ کی چیز کوئی ایسی ہے جو ایک دفعہ استعمال ہو نہیں ہے اور ڈسپوزیبل کپ جیسے ہیں اس میں آپ کھاتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں دھونے کے بھی ضرورت میں تو اگر تو پھر آپ نے دوبارہ یوز کرنا ہے اس کو پھر آپ کو منٹین بل بنانا ہوتا ہے اس میں ایک چیز تو یہ ہی تھی کہ آپ وریابل کے نام پروپر رکھیں میننگ فول نام رکھیں تاکہ جہاں پہ بھی آپ لکھیں آپ کو سمجھ آرہی ہو کہ یہ اس میں آپ کیا کام لے رہے ہیں تو دوسری بات آجاتی ہے کہ کوڈ آپ کا خوبصورت ہونا چاہئے اندنٹیشن نام کے اندر بھی ایک کنمنشن ہے جو اگر آپ پروگرانے سی کے پروگرام دیکھیں تو اس میں آپ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ وہاں پہ جو بھی نام ہے اس کے شروع میں ایک کریکٹر کا کوڈ لکھا جاتا ہے مثلا N لکھا ہو ہے باس کے اور کسی کے شروع میں سی لکھا ہوا ہے کسی کے شروع میں S لکھا ہوا ہے تو یہ اس میں ایک میتھرڈ اس میں یہ تھا کہ آپ جو بھی وریابل کا نام لکھیں اس کے شروع میں اس کی ٹائپ منشن کریں تو پھر اس میں یہ کریکٹر اس کی ٹائپ کو ریپریزن کرتے ہیں N جو ہے وہ نمبر کے لیے C کریکٹر کے لیے اور S سٹرنگ کے لیے اور اس طرح کی have convention ہے یہ پوری تو کیونکہ میں main web development کرتا ہوں تو اس میں عموم اتنی complex programming نہیں ہوتی تو اس لئے ہم اس میں data types ساتھ میں mention نہیں کرتے لیکن جو desktop application بناتے ہیں اس میں پھر type کو بھی mark کیا جاتا ہے تو جیسے اگر variable کا نام ہے first name تو یہ تو آپ لکھیں گے first name لیکن شروع میں کیونکہ یہ string ہے تو آپ شروع میں S لکھ دیں گے اور roll number ایک variable ہے تو اس کو شروع میں end ڈال دیں گے کہ یہ اس میں numeric value آئے گی اور اسی طرح gender کے حوالے سے اس کا character store کر رہے ہیں male یا female تو اس کے gender کے شروع میں S لکھ دیں گے کہ یہ character type کے variable ہے تو اس چیز کے بھی آپ کو long run میں فائدہ ہو جاتا ہے ورنہ وقتی طور پہ آپ کا extra time لگتا ہے اور آپ کے پروگرام میں 50 variables ہیں تو 50 characters آپ extra type کرنے پڑیں گے جہاں پہ variable آپ میں استعمال کرنا ہے چاہے value read کرنی ہے چاہے write کرنی ہے لیکن آپ کا program maintainable ہو جائے یہ زیادہ اچھی چیز ہے اچھا naming کے پھر حوالے سے پھر میں نے بات کی indentation کی یہ آپ ضرور کریں اور comments جہاں پہ اگر مشکل زیادہ کوئی چیز کرنے لگے ہیں جو آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آرہی مشکل سے آپ سے ہوتی ہے تو اس کو لازمی آپ document کریں کہ آپ نے کیا 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 ہے اس کی سمریز سی اوپر ہوگی تو آپ سمجھ جائے آپ نے کیا نہیں ہے تو comments میں جو میں ایک method یا technique use کرتا ہوں اور خاص طور پہ جو existing code ہے اس میں یہ چیز میں کرتا ہوں کہ comment کے اندر میں لکھتا ہوں start capital میں dash آگے جو بھی میں کام نیا کرنے لگاؤں یعنی اس میں کوئی module کوئی function add کرنا ہے تو میں اس طرح کروں گا اور اس طرح جہاں پہ میری coding ختم ہوگی وہاں پہ capital characters میں ended لکھ ڈال کے آگے simple title case میں وہ description جو اوپر لکھی تھی same وہ نیچے copy کر دیتا ہوں تو اس کے لابہ میں اپنا ایک code جو ہے comment جب کرتا ہوں code اپنا لکھتا ہوں تو اس میں s as e as یہ میں اکثر لکھتا ہوں اگر آپ کو میرا code دیکھنے کا اتفاق ہوگا تو یہ چیز آپ کو نظر آئے گی تو اس as اس سے مراد یہ سٹارٹ آمیر شزاد یعنی میری کوڈنگ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس آمیر شزاد تو اس طرح کہ آپ convention استعمال کر سکتے ہیں اگر project بڑا ہے اور اس پہ زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں تو تھوڑا سا یہ differentiate ہو جائے تو اچھا ہوتا ہے آپ کو خود بھی آسانی ہوتی ہے کہ اچھا یہ تو میں نے ہی کام کیا ہوا تھا اور ساتھ میں آپ جس طرح میں نے کہا ہے کہ description لکھیں آپ کوئی بھی نئی چیز کرنے لگے ہیں بھلے وہ چند جملوں کی ایک ہی سنٹینس ہو ایک ہی جملہ ہو کیا کیا کر رہے ہیں تو وہ start اور end اس طرح پھر آپ کو بلوک کا ایک پتہ لگ جاتا ہے کہ بھلے اس کے اندر پھر آگے بہت سارے loops ہیں بہت ساری conditions ہیں تو وہ پھر آپ کے لئے ایک کارامت چیز بن جاتی ہے تو اس کے پھر بعد آپ دیکھیں کہ function کا ایک concept ہے تو باز code ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کافی جگہ پہ استعمال کرنا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو بار بار وہ code copy paste کریں اگر دس جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے مثلا تو بجائے اس کے کہ آپ دس جگہ اس کو copy paste کریں اس سے اچھا ہے کہ آپ ایک function مناہ لیں جیز کا اور جہاں جہاں پہ code استعمال ہونا ہے وہاں پہ function call کر لیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بعد میں آپ کو code کو کوئی issue اس میں لگ رہا ہے آپ کو تو آپ fix بھی کریں گے تو وہ بجائے اس کے کہ آپ دس جگہ fix کریں وہ آپ کو ایک ہی جگہ fix کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کا code line of code بھی کم ہو جائے گا اور code اپنے آپ code کو آپ ایک لحاظ سے reuse کر رہے ہیں call کر کے بہرحل وہ تو ہم آگے objective oriented programming میں ایک خاص طور پر topic آتا code reuse کر نے لئے inheritance کا topic ہے لیکن خیر ہم نے اس طرف ابھی نہیں جانا چونکہ ہمارا مقصد اس session میں object oriented procedural event treatment programming یہ سکھانا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو programming کرنی آئے تو اس میں پچھلے specially جو recording ہیں وہ آپ دیکھیں اس میں بیسک باتیں جو وہ اس میں بتائی ہیں کس طرح آپ اپنی skill بہتر کر سکتے ہیں programming کی یہاں پہ خیر ہم اس سے آگے نکل چکی ہیں اور best practices پہ آگے ہیں تو اسی طرح جو function کے نام آپ لکھتے ہیں وہ بھی meaningful ہو اور کسی action کو بتا رہا ہو جو کہ action کر رہ ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ user لے رہے ہیں تو اس کا نام آپ function کے نام first name رکھ رکھ دیں تو اس میں عموماً function کے نام جنہوں وہ action کو ظاہر کرتے ہیں جیسے add new user تو اس طرح یہ ایک action کو شو کر رہا ہے موسیقی تو اس میں modular approach آپ کو اپنانی چاہیے program develop جواب کر رہے ہیں بجائے اس کے ایک ہی بڑا سا function ہو جس میں سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کی بجائے آپ چھوٹے چھوٹے بیچ میں task ہیں اس کے functions بنائیں آپ تو اس میں آپ کی دیر لگتی ہے development میں شروع میں لیکن بعد میں آپ کو اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے اسلام جو پرانی ویڈیوز ہیں اس میں ایک top down approach اس حوالے سے بات ہوئی ہے وہ آپ لازمی چیک کریں ویڈیوز میں کافی تفصیل میں بتایا ہے تو اس میں ہوتا یہ کہ empty functions آپ بنا دیتے ہیں ایک project کا overview آپ بنا لیتے ہیں اور پھر ان کا جو code ہے وہ ایکس اصل میں بعد میں لکھتے ہیں اور development کوشش کریں کہ step پہ step کریں یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی example آئے ایک program آپ بنا رہے ہیں calculator کے لیے تو اس میں بجائے اس کے add کا function subtract کا function multiply کا division کا اس طرح اور بھی جو بھی calculator میں function ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ ایک دفعہ لکھ دیں اور پھر program compile کریں تو یہ غلطی آپ نہ کریں اس کے بجائے آپ ایک پہلے menu بنائیں جس میں یہ سارے functions لیں پہلے پہلے چک کریں وہ فنکشنل ہے یا نہیں اور پھر فنکشن کی code کی تفصیل لکھنے کی وجہ آپ وہاں پہ سمپل output فنکشن کا نام کرا دیں جیس طرح کچھ لکھ دیں جو آپ کے لیے میننگ فل ہے بعد میں آپ نے اس چیز کو ختم کر کے اصل code لکھنا ہے calculator case میں تو یہ چھوٹا سا code ہے لیکن آپ اسی کو سمجھ لیں کہ بڑی کچھ چیز ہے اس میں جو functions ہیں وہ پھر آپ code کافی بڑے بڑے لکھنے ہیں تو اس طرح چیزوں کو divide کر لیتے ہیں چلے اب بھی اور کوئی point میرے ذہن میں نہیں آرہا ہے لیکن اگر کوئی اور بات ذہن میں آ جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی شامل کر دیں گے ہم 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 ابھی تو یوٹیوب کے اوپر چینل تو میرا کافی پرانا ہے 2008 یا نو کا ہے غالبن لیکن ابھی تقریبا ایک مہینے سے کچھ اوپر ہوا اس پہ میں زیادہ ایکٹیو ہوں پہلے بھی ویڈیوز میں ڈالتا رہتا تھا لیکن ابھی کچھ بقائدگی کے ساتھ ویڈیوز ڈالنی شروع کر دیں گے تو اس میں ارادت یہ ہی ہے کہ چینل کو منیٹائز کیا جائے اور پھر اس سوالے سے جو بیس پریکٹیس ہیں وہ پھر لوگوں سے شیئر کی جائیں اگر اور لوگ بھی آنا چاہتے ہیں تو کافی اس میں بھی سٹرگل ہے اتنا اتنا آسان نہیں ہے جس طرح باہر سے لگتا ہے لیکن ایسے ہی ہے کہ شروعات مشکل ہے آگے پھر آسانی ہے چونکہ ہم دیکھتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں کیونکہ ان کے سبسکرائبر زیادہ ہوتے ہیں وہ پھر نئی کوئی بھی چیز ویڈیو ایڈ کرتے ہیں تو اس پہ اچھے خاص ویوز آ جاتے ہیں لیکن جو نئے لوگ ہیں وہ ویڈیو سے ایڈ کرتے ہیں تو کیونکہ ان کے سبسکرائبر کم ہیں پھر اسی طرح سوشل میڈیا پہ بھی ان کی اگر پروفائل رامی نہیں ہیں تو تب بھی اتنے اچھے ان کے ریزلٹس نہیں ملتے تو اس کا مطلب یہ کہ صرف ویڈیو نہیں بنانی ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنا ہوتا ہے اپنی پروفائل یا ویڈیو پہ لوگوں کو انگیج رکھنا پڑتا ہے تو تب پھر گریجلی آپ کا نام بن جاتا ہے چل بہرحال میرا سفر تجاری ہے اور ساتھ میں اس پہ ویڈیو بناتا رہوں گا میرے کیونکہ انٹرس جو ہے وہ زیادہ اپن سورس سافٹ ویڈیو میں ہے اس میں سب سے پھر زیادہ اپن سورس سافٹ ویڈیو سپریٹن سسٹم کے ساتھ دلچسپ ہے تو اس لئے میرے چینل پہ آپ دیکھیں گے اس طرح کا میٹریل زیادہ ہے اور باقی بھی کبھی کے بار میں ویڈیو اس سے ہٹ کے بھی بناتا رہتا ہوں کوئی ٹریکس ٹیکنیکس اور زیادہ تر میری جو ویڈیو ہیں وہ مہینے دیکھا ہے کہ آپ کو انگلیش انٹرنیشنل لینگویج ہونے کی وجہ سے بہت سارے ملکوں پہ بھی زبان ہے تو آپ کو اگر آپ کا ٹوپک اچھا ہے تو اس پہ آپ کو اچھے خاصے ویوز مل جاتے ہیں اردو ویڈیوز کی نزبت لیکن پھر بات وہ ہی ہے کی اس پہ آپ کو مہیند زیادہ کرنے پڑتی ہے انگلیش ویڈیوز پہ اور چینل پہ کیونکہ میں مختلف ویڈیوز ٹرائی کرتا رہتا ہوں تو اس میں بیچ میں دیکھا کہ کبھی آپ ایک ویڈیو پہ بہت مہیند کرتے ہیں تو آپ کے اتنے زیادہ ویوز نہیں آتے اور جب آپ ایک ویسے ہی فنی سی ویڈیو اتنی زیادہ میند بھی نہیں کی ہوتی اس کو ڈال دیتے ہیں تو اس پہ اچھے خاصے ویوز آجاتے ہیں بہرحال اس میں سب سے بڑا جو ہیڈ ہے اگر آپ ویڈیوز مناتے ہیں تو وہ انٹرٹین منٹ کا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ یوٹیوب کو کھولتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ انہوں نئے ویڈیوز دیچسپی کے لیے اپنی ویڈیوز دیکھنے ہوتی ہیں تو باقی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لرننگ کے لیے کھولتے ہیں لیکن ایسے لوگ پھر تعداد کم ہے سوپا کا وقت اس سابس سے بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ کو پرندوں کی آوازیں آتی ہیں تو ان کو سن کے سبزہ دیکھ کے آپ کو انرجی ملتی ہے تازہ دم آپ ہو جاتے ہیں اسلام میں اور یہ چیز بھی میں نے نوٹ کی ہے کہ آپ جب وک کرتے ہیں تو پھر آپ کو نین بھی اچھے آتی ہے کرتا ابھی بھی ارادہ ہے کہ اس کی اوپر میں مزید ویڈیوز بناوں اسی طرح پھر ویب ڈیولپمنٹ میں آگے دیکھیں تو ورڈ پیس کی اوپر بہت زیادہ ویب سیٹس بنی ہوئی ہیں تو اگر آپ اس کو بھی ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے تو اس کا بھی اچھا خاصہ سکوپ ہے تو ایک چیز کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مشورہ بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس سے آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں میں نے یہ چیز دکھی ہے کہ پروپریٹری سافٹ ویر بھی آن لائن موجود ہیں اور آپ ان کو مفت میں حاصل کر لیتے ہیں کسی بھی ویب سیٹ پہ آپ کو مل جاتے ہیں اور پھر ان کے کریکس بھی ہوتے ہیں ان کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے کریک کر کے استعمال کرتے ہیں جو کہ بنیادی طور پر غیر قانون ہی ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگ کرتے ہیں یہ کام اور کچھ لوگ پھر کدھر پکڑے بھی جائیں تو پھر ان کو اچھا خاصہ نقصان ہوتا ہے تو اگر آپ لانگ رن ایک بزنس سیٹ اپ کریں شروع میں بے شک آپ اس کو پارٹنگ بزنس کی طور پر کریں تو اس میں اگر تو آپ جو اوپن سورس جو سافٹ ویرز ہیں نیٹ پہ بے تاشا اوپن سورس سافٹ ویرز پڑے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے تقریبا ہر طرح کی سافٹ ویرز ہیں چاہے آپریٹنگ سسٹم ہے چاہے بزنس اپلیکیشن ہے چاہے پرسنل یوز کے لیے ہیں تو بہت اچھی خاصی کولیکشن ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی اصل میں کچھ جو اوپن سورس سافٹ ویرز ہیں ان کے اندر ایڈویلیپنٹ کرتا ہوں اور پھر ان کو میں سیل بھی کرتا ہوں ادھر لوکل مارکٹ میں چھوٹا سا میرا لیسٹ اپ ہے تو یہ بہت بڑا کام تو نہیں ہے اور میں کرتا بھی کیونکہ اس کو پارٹ ٹائم ہوں تو فل ٹائم اگر آپ بزنس زیادہ چل پڑے فل ٹائم کریں تو پھر اور زیادہ اچھا سکوٹ ہے تو میری جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھیں کہ جو اوپن سورس سافٹ ویرز گٹھاب ایک ویب سائیڈ ہے خاص طور پر وہاں پر بے تاشا سافٹ ویرز ہیں تو آپ کو جب بھی وقت ملیں وہاں پر سافٹ ویرز سرچ کریں تو رنگ بھریں گے آپ کو سافٹ ویرز ملیں گے تو اس کا پھر آپ یہی کریں اس کو ڈاؤنلوٹ کریں تھوڑا سورس کو انسٹال کرنا استعمال کرنا سیکھیں تو اس طرح چند سافٹ ویرز آپ کو جب آ جائیں جائے یہ ہے کہ پہلے لوکل مارکٹ کو سروے کریں کہ یہاں پہ کس طرح کے سافٹ ویرز چل سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پروپرٹری ڈیلرز آپ اکثر جگہ پہ جائیں تو آپ کو کاپی پین کے ساتھ وہ ریجسٹر میں انٹریز کرتے نظر آئیں گے تو اگر آپ کو یہ ایک اوپن سورس سافٹ ویر ڈھونڈ لیتے ہیں عمومن جو اوپن سورس سافٹ ویرزتے ہیں وہ فری ہوتے ہیں ڈاؤنلوڈ آپ کریں آگے دس بیس پچاس جتنے مرضی سسٹم پہ انسٹال کریں وہ لیگلی آپ کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے بہت یہ اپرچونٹی زبردست ہے تو لوکل مارکٹ کا اپنے سروے کریں اور اس سے ریلیٹڈ آپ سافٹ ویرز سرچ کریں اوپن سورس اور پھر آپ کو جب کوئی ایسا سافٹ ویرزتے ہیں تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے سسٹم پہ تھوڑا سا استعمال کر کے انسٹالیشن اس کی سیکھیں تو جب آپ کا تھوڑا سا ہاتھ بیٹھ جائے اس کو تو پھر آپ لوکل مارکٹ میں اس کو سیل کر سکتے ہیں یعنی سافٹ ویرزت کو تو سیل نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کی سرویسز دیتے ہیں کہ میں آپ کو اس کو انسٹال کر کے دوں گا اور اس کے آپ کو میں ٹریننگ دوں گا استعمال کرنے کی کیونکہ جس نے سافٹ ویرزت کیا ہے وہ تو یہ نہیں چاہے گا کہ آپ اپنا لیبل لگا کے اس کو سیل کرنا شروع کر دیں تو یہ چیز ایسے بھی وائلیشن ہے کہ ڈیویلپ ایک اور بھنے بھندے نے کیا اور آپ اپنا نام لگا کے استعمال کریں تو آپ کلائنٹس کو بے شک بتائیں یہ اس طرح سافٹ ویر ہے اور آپ اس میں ڈیویلپمنٹ بھی سیکھ لیں تھوڑی سی ڈیویلپمنٹ بھی کچھ سیکھ لیں کیونکہ کلائنٹ اگر ہو سکتا ہے کہ کچھ چھوٹی سی اس کی ریقوائرمنٹ آ جائے کسی جگہ پہ سٹریک ڈالنا ہے سٹار ڈالنا ہے کلر چینج کرنا ہے تو اتنی کوئی بیسک آپ چیزیں سیکھ لیں کہ تھوڑا بہت آپ اس میں کام کر سکیں اور اگر تو یہ بھی آپ کر سکیں تھوڑا سو اور سیکھ لیں تو اس میں ڈیویلپمنٹ بھی آپ کریں یعنی جو افیشل ریپوسٹری ہے وہاں پہ آپ کے ڈیویلپ ہوا وہ کام بھی شامل ہو تو اس میں عمومن یہ ہوتا ہے کہ ایک اس میں لائسنس کی فائل ہوتی ہے تو جو جو ڈیویلپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے نام اس میں فائل میں لکھے جا سکتے ہیں تو اس میں پھر آپ کی تھوڑی سی مشہوری بھی ہو سکتی ہے آپ اپنے بزنس کا نام اپنی ویب سائیڈ وہاں پہ منشن کریں گے تو اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ڈیویلپمنٹ کچھ اس میں اچھی آ جاتی ہے تو انہی اوپن سورس سافٹر میں جو ان کے فارم ہوتا ہے یا ڈسکیشن جیدر چل رہی ہوتی ہے ایشیوز وغیرہ ہوتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں آپ یہ فکس کر کے دے دیں تو آپ کی گرپ اگر اچھی اس میں ہو گیا تو پھر تو آپ اس چیز سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو پوری یہ پھر ایک آپ کا بزنس بن سکتا ہے تو اگر آپ اس ڈیویلپمنٹ سائٹ پہ نہیں بھی جاتے تو صرف آپ سیکھ کے ادھر لوکل یہی انسٹالیشن اور انسٹالیشن سرویس اور ساتھ میں ٹریننگ سرویس تو انسٹالیشن سرویس کے آپ تھوڑے سے چارجز رکھ دیں کہ ہم آپ کو انسٹال کر کے دیں گے اور ٹریننگ آپ وہ نہیں لینا چاہتے تو ٹھیک ہے وہ خود سے پھر ڈیویلپمنٹ اس میں خود سے سیکھیں ورنہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کو آپ فل پیکج کے طور پہ کوئی چیز دیں یعنی سافٹر بھی دیں اور ٹریننگ بھی دیں اور پھر اس کو سپورٹ آپ کریں یعنی کوئی بھی ان کے ایشوز آ جاتے ہیں کہیں پہ سافٹر چلنا رک جاتا ہے تو بیک اپ وغیرہ کا سسٹم آپ منٹین کریں ریگولرلی آپ وزٹ کریں اپنے کلائنٹ کو اور ہفتے بعد یا مہینے بعد یا اس طرح بیک اپس جہاں وہ آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں تو وہ پھر آپ کے ریگولر کسٹمر بھی بن سکتے ہیں تو میں ادھر اٹک شہر میں ایک چھوٹا سا شہر ہے یہاں پہ بھی میں نے کوئی آٹھ ایک دس کلائنٹس بنا لیے تھے اور بہت بہت مدلہ زیادہ ہے اس میں میں نے مارکیٹنگ اور کام نہیں کیا تو اس کا مجھے اندازہ ہے کہ اس میں فل اگر آپ جان لگا کے کام کرے تو اچھے خاصی آپ رنگ کر سکتے ہیں تو پوائنٹ آف سیل سافٹرز آپ کو مل جاتے ہیں اوپن سورس اسی طرح ای آر پی سافٹرز مل جاتے ہیں سکول پیلت میں نے آپ کو پرپرٹی بزنس کا مشورہ دیا ہے اس کے سافٹرز آپ سرچ کریں پھر اسی طرح سکولز کے سسٹم جو ہیں وہ سرچ کریں تو اچھے خاصی یہ ایک اپریچنٹی ہے جس کو اگر آپ اویل کرتے ہیں تو آپ اچھے پیسے بنا سکتے ہیں اور اپنا ایک بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو بھلے یہ شروع میں بزنس آپ پارٹ ٹائم کریں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو جاب کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے ریزائن کر کے یہ بزنس شروع کریں اچھے ممکن ہے کہ اگر آپ کا جیسے توقعات ہیں ویسے کام نہیں چلا تو پھر آپ کو نقصان ہے تو اس کو شروع میں پارٹ ٹائم تور پہ کریں اور اس سے بھی پہلے یہ ہے کہ لرننگ کریں کیونکہ جب آپ کے سوفٹر کے اوپر اپنا ہاتھ بیٹھا ہوگا تو آپ اطماعات کے ساتھ کسٹمر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں میں خود آپ کو اپنا بتاؤں کہ میں یہاں پہ پوائنٹ آف سیل سوفٹر جو ڈیل کرتا رہا ہوں تو شروع میں ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھی اس میں آپ کے بار کوڈ ریڈر جو ہوتا ہے ڈیوائس کے بارے میں تو مجھے پتا تھا یہ ڈیوائس ہوتی ہے لیکن اس کی فنکشنلٹی جو ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا تو میں اپنی آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جب آپ وہ ڈیوائس لے کے آتے ہیں تو اس کو کمپیٹر کے ساتھ لگاتے ہیں ایک تو اس کے چلے ڈرائیور کرتے ہیں پھر جو آپ سوفٹر بنا رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو الگ سے کوڈ ملب لکھنا پڑتا ہے اپنے سوفٹر کو انیبل کرنے کے لئے کہ یہ وہ بار کوڈ جو ریڈر ڈیوائس ہے اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جائے تو مجھے بعد میں یہ چیز جب میری کلائنٹس میں کسی نے استعمال کیا یا کسی اور جگہ پہ یہ چیز نوٹس میں آئی یا ڈاکومنٹیشنز کو یہ ریڈ کر رہا تھا کہ بار کوڈ تو سیمپل دو کام کر رہا ہوتا ہے ایک تو آپ کے جو وہ بار کوڈ ریڈ کرتا ہے اس کا وہ نمبر جنریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا کسی انپوٹ کے اندر کنٹرول ہے تو وہ اس کو وہاں پہ پیسٹ کرتا ہے پلب نمبر کو ریڈ کر کے وہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہے ایک کام یہ کرتا ہے اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ انٹر کی پیسٹ کرتا ہے تو بعض جو ڈیوائسز ہوتی ہیں بار کوڈ اس میں اس سے یہ مختلف بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک جو امومی اس کا کام ہے وہ یہی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کوڈ کو ریڈ کر کے اگر جس جگہ پہ بھی کنٹرول آپ کی کسر ہے وہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہے اور دوسرا کام انٹر کی پیسٹ کرتا ہے جو سافر جنہوں نے بنائے ہوتے ہیں یا اگر آپ نے بھی بنانا ہے تو یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے اور لوگوں نے بھی عمومن یہی رکھا ہوتا ہے کہ جہاں پہ سیلز وغیرہ کی انٹری ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ وہ پروڈکٹ کا نام لکھ کے آپ نام لکھتے ہیں تو ایک ڈراب ڈاؤن لسٹ آ جاتی ہے اس سے ملتے جو تو جو بھی نام ہے سب کی اور وہاں سے آپ یا تو انٹر کی پیسٹ کرتے ہیں تو جو بھی پہلا نام ہے لسٹ میں وہ آٹومیٹکلی ایڈ ہو جاتا ہے آرڈر میں یا پھر آپ ماؤس کے ساتھ کلک کرتے ہیں اور تیسری یہ ہوتی ہے آپ اس کی آئیڈی اگر ٹائپ کر کے انٹر دعائیں تب بھی اس کو ایڈ ہو جانا چاہیے اور چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پاس سافٹ ویر میں سٹور کرتے ہیں بار کوڈز جو بھی پروڈکٹ کے ہیں وہ سارے کے سارے سٹور کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں تو سافٹ ویر میں جو آپ نے کوڈنگ کی ہوتی ہے وہ یہ ہی کی ہوتی ہے کہ جب یوزر ٹائپ کرے اور انٹر پریس کرے تو وہ سکین کرتا ہے جیسے کہ وہ اگر تو ٹیکس ویلیو ہے پھر تو پروڈکٹ نیم میں جو بھی اس کے ساتھ میچ ہوتا ہے وہ اس کو ایڈ کر دے اگر آئی ڈی انٹر کی ہے وان ٹو تھری تو وہ کر دے بار کوڈ مومن لمبے ہوتے ہیں اور اگر وہ کسی بار کوڈ کے ساتھ میچ ہو رہا ہے تو اس کو ایڈ کر دے تو مطلب آپ کو سافٹ ویر میں ایک چھوٹی سی ہی موڈیفکیشن کرتے ہیں جو سٹینڈرڈ سافٹ ویر اس میں یہ آلیڈی چیزیں ہوئی بھی ہوتی ہیں یعنی میں جس طرح اوپن سورس پائنٹ ایف سیل جو استعمال کرتا رہا ہوں اس میں یہ چیز بیلڈ ان تھی صرف آپ نے ہر جو پروڈکٹ ہے اس کو ایڈٹ میں جا کے وہاں پہ آپ نے کوڈ سکین کر کے سٹور کرنا ہے اور پھر آپ کا جو سیلز والا پارٹ ہے وہاں پہ آپ صرف سکین کریں گے پروڈکٹ ایڈ اور دوسری بار سکین کریں گے تو وہی جو پہلی پروڈکٹ ایڈ ہوئی ہوئی ہے اس کی کونٹیٹی میں وہ ون پلس کر دے گا اب یہ بھی دیکھیں مجھے چیز پہلے نہیں پتا تھی مجھے سمجھتا تھا کہ وہ ایک اور لائن ایڈ کرے گا جبکہ ایسے نہیں تھا وہ جو پہلے سے لائن ایڈ ہوئی ہوئی ہے اسی میں پلس کرتا ہے اور یہ صحیح چیز ہے یہ زیادہ بہتر چیز ہے تو بہرحال اس طرح آپ سوفٹوئرز اٹسپلور کریں کیونکہ بہت سوفٹوئرز اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کرنا تو پھر بات کی بات ہے پہلے تو آپ کو صرف اس کا استعمال ہی سمجھ آجائے تو بڑی بات ہے اور اگر آپ ہماری در مارکٹ کو دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ جو کلائنٹس ایسے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اپنے بیزنس کو کمپیوٹر پہ نہیں لے کے آئے ہیں تو ایسے کسٹمرز کو ایک لیاز سے آپ کے لیے اچھے بھی ہوں ان کو بہت کم پتا ہے اور دوسری مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ باسکت ان کسٹمرز کو خود نہیں پتا ہوتا ان کو کیا چیز چاہیے آپ ان سے پوچھتے ہیں آپ کو کس طرح کا سوفٹر چاہیے وہ سہی طرح بتا نہیں سکتے تو اس لیے جب بھی کلائنٹس سے ڈھیل کریں اس سے ریکوائرمنٹس جو ہے نا وہ کلیر لازمی کریں کیونکہ یہ نا ہوکے آپ اس کو انسٹال کر کے دے دیں وہ پھر وہ کہیں جی اس میں تو یہ بھی نہیں ہے اس میں یہ بھی نہیں ہے تو جو ایک میں آپ کو واقعہ شیئر کرتا ہوں کلائنٹ کے ساتھ پیش آیا تو اس میں ملکہ یہ چیزیں شیئر کرنے سے یہ فائدہ ہے نا کہ آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں تو اس میں یہ ہوا کہ اس کو میں نے پوچھا اس نے کہا جی مجھے پوائنٹ آف سیل سافٹر چاہیے تو پوائنٹ آف سیل کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا ایک کاؤنٹر بننا ہو چیزیں کسی باسکرڈ میں لے کے کسٹمر آئے آپ ادھر بارکوڈ پہ سکین کریں ٹینٹ 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 بیل بنائیں بیل کسٹمر کو دیں آپ کے سٹاک میں سے وہ جتنی آئیٹم ہیں وہ مائنس ہو جائیں آٹومیٹی کے لی اور آپ کا وہ جتنی سیل ہوئی ہے اس میں سے وہ پرافٹ بھی کیلکولیٹ کر کے اس طرح وہ ریپورٹس میں شامل کر دیں تو وہ بھائی سب سارے معاملات ان کے ساتھ ہو گئے تو بعد میں مجھے وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کسٹمر کا جو کریڈٹ ہے وہ آپشن تو ہے ہی نہیں میں نے کہا واقعی وہ تو نہیں ہے یہ تو عموماً جو ڈسٹیبیشن والے سافٹر ہوتے ہیں ڈسٹیبیشن نیٹورک جنہیں مختلف کمپنیز کی ڈسٹیبیشن لی ہوتی ہیں عموماً ان کو یہ چیز ضرور چاہیی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جو سٹورز بغیر ہوتے ہیں اس میں عموماً کیش پہ ہی کام ہوتا ہے اکثریت جو سٹور ہیں وہ کیش بھی کرتے ہیں اگر کوئی بہت جہان پچان والا بندہ ہے تو پھر الگ بات ہے تو عمومی جو ہے وہ کیش بھی ہے تو بہرحال پھر میں نے کو یہ چیز کلیر کی کہ بھئی آپ نے صرف کے کوئی ریکوائرمنٹ مجھے بتائی ہوئی بھی نہیں تھی اور جو چیزیں میں نے کر کے دینی تھی میں نے آپ سے کلیر آپ کو بتائی تھی اب دیکھیں کہ ان کے غالباً یہ پہلی پہلی دفعہ کہ ہی سٹ اپ تھا تو پھر بعد میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیونکہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کسٹمر کو انسٹال کر کے دیتے ہیں چیزیں تو آپ کو کیوریز آتی رہتے ہیں آپ کو پھر وزٹس کرنے پڑتے ہیں ان کے پاس چیزیں بتانی پڑتی ہیں ایشوز کوئی آ رہے ہیں وہ فکس کرنے پڑتے ہیں تو اس میں جب میرے وزٹس ادھر ہوتے رہے تو میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ وہ صرف اس سسٹم کا جو سٹاک منیجمنٹ کا جو چیز ہے صرف اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یعنی وہ سیل کی ویلیو پروفٹ اس چیز کے ان کو پروائی نہیں دمی ویلیوز وہ خود ہی ڈال رہے ہیں اس میں ون ٹو تھری تو ان کو جو چاہیے تھی چیز وہ صرف ان کو سٹاک منیجمنٹ سسٹم چاہیے تھا تو مانگ وہ مجھ سے چاہ رہے تھے کہ کریڈٹ منیجمنٹ بھی کسٹمر کی اس میں شامل ہو جائے تو ایسے بھی ہوتا ہے پہرحال پھر میرا بھی کچھ ارادت تھا اس میں میں کریڈٹ منیجمنٹ جو سسٹم ہے اس پہ کام کروں لیکن میں نے نہیں کیا اور پھر وہی جو اوپن سورس پوائنٹ اف سیل سافٹر ہے اس میں جو نئے ورجن آئی ہیں اس میں انہوں نے خود ہی پھر شامل کر دی ہے یہ جو کسٹمر کی کریڈٹ منیجمنٹ والی جو چیز ہے نا وہ انہوں نے خود ہی شامل کر دی ہے اسلام تو اوپن سورس سافٹر کے یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو سافٹر میں لگ رہا ہے کہ یہ کم ہے تو کیونکہ سورس کورڈ ایبیلیبل ہے اور جو سافٹر کا آنر ہے وہ بھی آپ کو اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس میں ڈیویلپمنٹ کریں بلکہ وہ پسند کرتے ہیں کہ آپ اپڈیٹس کر کے ان کے سرور پہ بھیجیں تاکہ پھر وہ ان کے جو نیکسٹ ریلیز جب بھی آئے تو اس میں وہ اپڈیٹس شامل ہو جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ بلفرز آپ کسی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکے تو اور ہو سکتا ہے بیسیوں یا ہزاروں بندے اور ڈیویلپمنٹ اس میں کر رہے ہوں تو لیٹس ورجن آپ چیک کریں اچھ ہر کچھ ٹائم کے بعد تو ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے فیچرز نئے آئیڈو ہو جائیں تو اسی طرح آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرتا ہوں جو لینکس کرنل ہے اس میں لینکس جو ہے ہم دو چیزوں کو دو چیزوں کے لیے مطلب یہ ایک ہی لفظ استعمال کر لیتے ہیں ایک لینکس کرنل ہے اور ایک لینکس آپریٹنگ سسٹم ہے تو آج کل جو لینکس کا لفظ ہے وہ زیادہ تر جو آپریٹنگ سسٹم ہے خاص طور پر لینکس کرنل اللہ صغول کے آپریٹنگ سسٹم میں ایک چھوٹا سا پارٹو تیک کرنل تو وہ اس میں اس کی ڈیویلپمنٹ بڑی بڑی کمپنیز میں ان کے امپلائیز اس پر کام کر رہتے ہیں جیسے آئی بی ایم کمپنی ہے مایکرو سافٹ کے مایکرو سافٹ نے ابھی شروع کیا شروع میں تو یہ اوپن سورس اور ان سافٹ کے گینس سے لیکن ابھی کافی یہ اس میں کام کر رہے ہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں اس میں انہوں نے اس میں ٹیکنالوجی ایک نکالی ہے جس میں کہ وینڈوز کے اندر ہی لینکس کرنل انسٹال ہو جاتی ہے یا جو ڈسٹیبیوشن ہے جیسے اوبونٹو وہ انسٹال ہو جاتی ہے اور ابھی انہوں نے تو اس میں زیادہ کام کنسول بیش تھا لیکن ابھی جو بالکل ریسنٹ یہ ابھی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اس کو افیشلی ریلیز نہیں کیا کہ جو 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 اپلیکیشن ہے اپن سورس لینکس کے لیے وہ آپ کی وینڈوز پہ بھی چل سکتی ہیں تو یہ بہت بڑی ڈیویلیپمنٹ ہوگی وینڈوز کے یوزر کے لیے تو اس طرح میں بات کر رہا تھا کہ اس میں ہزار کے قریب ایسے بڑی بڑی کمپنیز کے ایمپلائیز ہیں جو کے لینکس کرنل کے اوپر ڈیویلیپمنٹ کر رہے ہیں تو اسی طرح آپ کو پھر فیچرز جو ہیں وہ گروت اس کی تیز ہوتی ہے اور اور اگر کوئی ایسیو بھی آتا ہے اس کی فکسز بھی آپ کو جلدی مل جاتی ہیں تو اس لئے میں یہ سجیسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ سننے والے کو ویڈیوز دیکھنے والے کو آپ لازمی جو لینکس آپ ریٹنگ جسٹ ہم اس کو ٹرائی لازمی کریں یا جو بھی اوپن سورس سوفٹرز ہیں ان کو ٹرائی کریں آپ اگر آپ اس پہ فول ٹائم شفٹ نہیں ہو سکتے تو آدھے شفٹ ہو جائیں اس میں لینکس کو انسٹال کریں تو دول بوٹ کی آپ شکریہ ہیں اور وہ بھی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں جو اوپن سورس جو سوفٹرز ہیں وہ آپ وینڈوز کے اوپر استعمال کرنا شروع کر دیں اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر مایکروسافٹ کا ایک سوفٹر تھا انٹرنیٹ چلانے کے لئے تو اس میں آپ دیکھیں کے اوپن سورس آفویر کی پاور ہے کہ مایکروسافٹ نے اپنے انٹرنیٹ ایکسپلورر کی چھوڑ کے جو کرومیم ایک براؤزر ہے جس پر مین گوگل والے کام کر رہے تھے ان کا جو گوگل کروم ہے وہ بسیکلی جو اوپن سورس آفویر ہے کرومیم براؤزر اس کے اوپر بیس کر بنی ہو ہے اور لوگ بھی کر رہے ہیں لیکن مین بڑی پارٹی یہ ہے تو عمومن ان کے یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر اپنی کرومیم براؤزر سے کوڈ لے کے اور اپنی برین لنگ وغیرہ کر کے اور اس کو پھر ریلیز کرتے ہیں کچھ اور بھی یہ سافٹ کرومیم پر بیس کر کے اپنا جو ابھی ریسنٹ ایچ کے نام سے جو براؤزر شروع کیا ہے وہ بسکل اوپن سورس سافٹر پر بیس کر کے بنا ہو گا ہے تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ اوپن سورس بہت پاورفل چیز ہے مایکرو سافٹ شروع میں اس سے نفرت کرتا تھا اور بلکہ اس کو تو کینسر بھی کہا گیا تھا لینکس کو لیکن اب جب اس طرح کی پریزنٹیشن یا کانفریس ہو تو اس میں وہ دل کا سائن بناتے ہیں اور لینکس کے ساتھ دکھتے ہیں اور واقعی اب ہم دیکھتے ہیں حملی طور پہ بھی اس طرح کی چیزیں ڈیولپ ریپوزٹری ہے اوپن سورس سافٹر کی وہ مائکرو سافٹ نے پرچیز کرنی تھی جالبن چمس سال ہو گیا تو اسے ساب سے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے تو اس سے ساب سے اوپن سورس سافٹر بہت اہم ہیں تو اگر آپ اس پہ فول ٹائم شفٹ نہیں ہو سکتے تو پارٹ ٹائم اس پہ شفٹ ہو جائیں جیسے لینکس ہے اس میں ڈیول بوڈ کی اپشن ہوتی ہے یعنی آپ دونوں آپ ریٹنگ سسٹم رکھ لیں وینڈوز بھی رکھ لیں اور لینکس بھی رکھ لیں اور اسی طرح پھر اگر آپ اس سے بھی پہلے کام کرنا چاہتے تو یہ کر سکتے ہیں جو جو اپن سور سوفٹ ہیں وہ آپ وینڈوز میں استعمال کرنا شروع کر دیں جو کہ عموما ان میں سے لینکس میں بھی آویلیبل ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ جب آپ لینکس پہ شفٹ ہوگئے تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی کیونکہ آپ سوفٹ پہلے سے ہی وہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا تو لینکس میں بھی اس میں بہت ساری ڈسٹریبیشن ہے تو اس میں ایک ڈسٹریبیشن میں نے بھی اسی سال بنائی ہے لینکس منٹ پر اس کو بیس کر کے بنایا اور انڈ یوزر کے لیے کافی اس کو آسان کی اپنی کلوز کرتا ہوں کیونکہ تقریباً ایک گھنٹہ ریکارڈنگ ہوگی ہے اور یہ میری تقریباً ایک گھنٹے کی ہی ریکارڈنگ ہوتی ہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ اللہ خیر کرے تو کل ملتے ہیں تو میری ویڈیوز آپ اچھی لگیں تو لائک کریں کوئی مشورہ ذہن میں آتا ہے تو کمنٹ کریں اور آپ کے جو بھی جانے والے دوست ہیں جو پروگرامنگ سیکھنا چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں یا اس کمپیٹر سائنس کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں آن لائن ارننگ کے حوالے سے سیکھنا چاہتے ہیں فری لانسنگ وغیرہ تو میری آگے ٹارگٹ یہ اس طرح کی چیزوں پہ ویڈیوز بنانے کا تو آپ ضرور شیئر کریں اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کریں اور اس میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اگر آپ نوٹفیکشن فورا لینا چاہتے ہیں تو بہت بہت شکریہ جی السلام علیکم بہت موسیقی